موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکرا حارس خبریں تو بہت ہیں جن پہ آج بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن آج کے دن کا تقاضی یہ ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے محبت کا تقاضی یہ ہے اور سب سے بڑھ کر کے عدب کا تقاضی یہ ہے کہ آج بات ہو جائے اس بحسن انسانیت کی جس نے اندھیرے میں ٹھوکرے کھاتی ہوئی انسانیت کو روشنی کا راستہ دکھایا آج عید ملاد و نبی جس طرح پورے ملک میں بڑے جوش و کروش سے منایا جا رہا ہے ہم نے سوچا کہ آج ہم بھی اسی پر بات کریں اور کوشش کریں اور جاننے کی یہ کوشش کریں کہ ایسی کونسی وجوہات ہیں جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک امنی معاشرہ نہیں بن پا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ہمارے سامنے ہیں ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے ہیں ہم کہاں پر پیچھے ہیں کیا ہم نے نہیں سیکھا کیا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اسی پر آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے اپنے گیسٹ کا تعریف آپ کے ساتھ کرا دوں علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب بہت معروف سکولر ہیں اور ان سے ہم اسلامی نظریہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں ہماری کو تاہی ہے آج کے اس معاشرے میں کہاں کہاں ہم نہیں سیکھ پا رہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جس روٹائر ناصرہ جعوید صاحبہ بھی بہت شکریہ ناصرہ جعوید صاحبہ آپ کا بھی اور پروگرام میں آگے ہمیں جوئن کریں گی بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں امجد اسلام امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے پہلے میں آپ کے جانے بانا چاہوں گی علامہ عبتہ صاحبہ ہم اگر اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں تو ایسا کوئی بھی پہلو نہیں ہے ہماری زندگی کا جہاں سے ہم آپ یہ کہیں روشنی نہیں لے سکتے ہدایت نہیں لے سکتے سیکھ نہیں سکتے آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں ابھی ایسی کتنی کمیاں باقی ہیں جن پر پورا ہونا ایک اس معاشرے کو عظیم معاشرہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندگی بہترین نمونہ ہے اسی طرح اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا منیوتی رسول فقط اتا اللہ جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے در حقیقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات تیبہ جو ہے جس وقت آپ غارہ حیرات سے شریف لائے ہیں تو حضرت حالی نے بڑا خوبصورت نقصہ کھینچا کہ اتر کر حرا سے سوے کو مائا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا علک کر دکھایا آپ نے جتنی زندگی کے ڈسپلن تھے جن کا تعلق عقائد کے ساتھ تھا ایمانیات کے ساتھ تھا کاروبار زندگی کے ساتھ تھا ویمن رائٹ کے ساتھ تھا محکوموں کے رائٹس کے ساتھ تھا آپ نے ان تمام ڈائمنشنز کو جانا بدلہ ہے اس لیے کہ اس زمانے کے اندر کے جو لوگ تھے وہ اس انداز کے اندر دھیروں کے راہی بن چکے تھے کہ انہیں روشنی بالکل ان سے اوجل ہو چکی تھی تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے آپ کے دریئے عبد پرستی کا جو ہے نا اس کا ان کو ہٹوایا اسی طرح لوگ دو خداوں کی بات کرتے تھے عیسائی تین حداوں کا تصور دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحدانیت کا تصور پیش کی اور یہ بات ان کو سمجھائی اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اسی طرح جو لوگ تھے اپنی بیٹیوں کو دندہ درگور کر دیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ شرف انسانی ہے یہ بات سمجھائی وَعِدَ الْمَعُدَتُ سُوِلَتُ جَبْ قیامت کا دن آئے گا تو زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کے بارے میں بھی استفسار کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لوگ نشے کے دھوترانے والے تھے بعد بے بعد ایک دوسری گردنے کاڑ جانے والے تھے تو آپ نے ان کو یہ بات سمجھائی جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے ایک کو زندہ نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے اور جس نے ایک کو بلا جواد مارے اس نے پوری انسانیت کو مارے اور یہ وہ سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کی بھی بحثیت ایک فرد کی حیثیت سے بھی بڑا ضرور ہے ناسا جویت صاحبہ میں آپ سے جانا چاہوں گی زبان پر قابو رکھنا بھی سنت ہے انا کا خاتمہ کرنا بھی سنت ہے اگر سنت نبوی پر عمل کیا جائے تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں انفرادی طور پر نہیں مجموعی طور پر یہ تمام خصوصیات ہونی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا میں تو شروع کروں گی علامہ اقبال کی اس ربائی سے وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا اکل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا تو وہ یقیناً ان کی حیاتِ طیبہ ہمارے لیے ایک مثالی زندگی ہے جو ہمیں سب کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے اور ہم اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم اہلِ سنت ہیں لیکن اہلِ سنت ہونے کے باوجود ہم عمل میں یہ بات کہنا ایک علیدہ بات ہے عمل کرنا ایک علیدہ بات ہے کاش کہ ہمارے سب جو شہری ہیں اس بات کی پیروی کریں اور نوجوان خاص طور پر جو پڑھے لکھے ہیں وہ آپ کی حیاتِ طیبہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں اور جانیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رحمت بن کے تو آئے تھے اور ان کا لقب ہی یہی تھا ابھی انہوں نے علامہ صاحب نے وہ اہلی کی نظم سنائی جس کا پہلا شعر ہی یہی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادِ غریبوں کی بار لانے والا تو کیا ہم واقعی رحمت کی طرح اپنے دائیں بائیں لوگوں اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور کیا ہم مرادِ غریبوں کی بار لانے میں سیرتِ طیبہ کی ہم پیروی کرتے ہیں یا نہیں اگر ہم سب لوگ یہ مثال جو ہے اپنے سامنے رکھے تو یقیناً دنیا اسلام کا نقشہ بدل جائے ٹھیک ہے اور ناشرہ صاحبہ اس معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو ایک زمانہ وہ تھا دورِ جہلیت کا جہاں پر انسانیت کا کوئی میار نہیں تھا وہ وہ ظلم کی انتہا تھی وہ جہالت کا دور تھا جس سے نکالنے والی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی وہ ان اندھیروں سے باہر لے کر آئیں آج کے معاشرے کی اگر ہم بات کریں انسانی حقوق کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی بے شک ہم بہت نام لیوہ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے عورتوں کی حقوق کی بات ہوتی ہے لیکن آج بھی کیا ان حقوق کو ہم فالو کرتے ہیں جس کی بنیاد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی کاش کہ ہم کرتے ہوتے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ تشریف لائے مدینہ میں اور وہاں پہ بہت ساری ان کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے تو انہوں نے مصاق مدینہ جو ہے دنیا کی پہلی تحریر شدہ آئین وہ سامنے لائے اور اس میں الہاق تھا مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور کفار کا اور اس کا نظام ایسا تھا کہ سب کے لیے جو فوجداری قوانین تھے اور جو قوانین تھے سیول وہ یقصہ تھے لیکن ہر ایک کے اوپر اپنے ذاتی جو قانون تھا جو آئلی قوانین تھے وہ ان کے علیدہ علیدہ تھے لیکن تمام کو ایک جیسی شہریت اور ان کا بنادی حقوق جو تھے وہ ایک یقصہ تھے تو ہمیں بھی اسی بات پر علامہ اقبال نے بھی اور قائد آزم نے بھی یہی فرمایا کہ ہم جب آزاد مملکت بن گئے ہیں تو تمام شہری یقصہ ہیں اپنے مندروں میں جائیں مسجدوں میں جائیں اور کلیساؤں میں جائیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تمام شہری اپنے مذہب یا اپنے دین کے قائد کے پیروی کے علاوہ ایک جیسے ہیں اور یقصہ ہیں اور کاش ہم بھی یہ بنیادی حقوق لوگوں کو کر سکے مہیا اور یہ ریاست کا بھی کام ہے اور ہمارا اپنا انفرادی طور پر بھی ہے کیونکہ اگر ہم آپس میں یہ نہیں کریں گے تو ریاست کیا کر سکتی ہے ہم لوگوں کو برا بھلا کہیں ان کے ساتھ تلخ کلامی کریں پھر عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں آپ جانتے ہیں کہ جو خطبہ جو عرفات تھا جو آخری خطبہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں انہوں نے خواتین کی عزت کی کتنی اہمیت دی اور یہ بھی کہا کہ تمام جو ہیں مسلمان وہ ایک کنگی کی طرح ہیں چاہے وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں سب جو ہیں وہ یقصہ ہیں تو یہ اس سے بڑا سبق ہمیں کیا مل سکتا ہے بنیادی حقوق کا اور جب یہ میساق مدینہ جو ہے اس کے اوپر ہو گئے دس خط سب تو اس کو کیا نام دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت الواحدہ اور واحدہ کا مطلب ہے کہ سب یقصہ تھے آپس میں کوئی انتشار نہیں تھا اب تو یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے رکھوں لکھے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج آج کے دول میں ناسا صاحبہ جو ہم بات کرتے ہیں مختلف ڈائمنشنز کی بات ہوتی ہے مختلف ڈائمنشنز کی بات ہوتی ہے اگر فر اگزامپل اگر وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو آج ہم نے اس کی بہت سی مختلف ڈائمنشنز دکھا دی لیکن اگر ہم ڈیپ سٹاڈی میں جا کر پڑھیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا اور تو کہ حقوق کے بارے میں اس سے زیادہ اور اس سے کم تو کچھ بھی نہیں ہے علامہ صاحب میں آپ سے جانا چاہوں یہ ایک اور بہت بنیادی فیکٹر ہے ہمارے معاشرے کا ادم برداشت برداشت نہیں ہے ہمارے لوگوں میں ہم لوگ چیز کو سنسٹیو آج کل سنسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے دوسرے کی بات ہم نہیں سن پاتے بہ حصیت ایک فرد اگر یہ انصر ہمارے اندر موجود ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بھی بہتری آئے گی دیکھیں جی میں یہ بات سمجھتا ہوں جتنی پوری دعوتی زندگی ہے اس میں برداشت اور صبر کے پہلو پر جانا بہت اہمیت دی گئی ہے آپ ان کی پوری زندگی متعلیہ کریں ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گے ان کو پتھر مارے گے ان کے وجود اثر کے پر گندگی کو ڈالا گیا آپ کی بیعدبی کی گئی آپ کی توہین کی گئی طائف کی وادی میں آپ کو اس طرح مارا گیا کہ آپ لہو رنگ ہو گئے اور جبریلی امین پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اگر آپ حکم کریں طائف کی وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان ٹیس کے رکھ دیا جائے تو آپ نے فرمایا تھا اللہم مہدی قومی فائنہم لا جالمون اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دیں یہ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں آپ کی پوری زندگی صبر کا رضا کا استقامت کا ایک جو ہے مجموع ہے اور جب ہم سورہ اثر کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ حق بات کی تلقین کرنے کا دکر کیا گیا ہے تو وہاں پہ حق کی تلقین کے ساتھ ساتھ سبر کرنے کا بھی دکر کیا گیا ہے اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی سچی بات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر کئی لوگ آپ کی نیت پر ٹیک کریں گے کئی لوگ جو ہے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے کئی لوگ آپ کو تانو تشنیح کریں گے تو ایسی صورت کے اندر آپ کو سبر کا دامن جو ہے وہ بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ جب آپ سبر کا دامن چھوڑیں گے تو الٹی میٹلی آپ ہائپر ہو جائیں گے ہائپر ہونے کے جانے سے آپ سیمانوں میں اس چیز کا بلاغ نہیں کر سکیں گے اس حقیقت کا جس حقیقت کے بلاغ کی ذمہ داری آپ کے پر آئیت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی بنیاد رکھی جس کا دکر جیسے صاحبہ نے بھی کی ہے کہ وہ ایک پلولیس معاشرہ تھا اگرچہ اسلام اپنے دعوت کے تبار سے ایک مونولیتھک لیلیجن ہے لیکن جہاں وہ سسائیٹی کی بات کرتا ہے سسائیٹی کمپوزیشن میں بڑا پلولیس اپروش رکھتا ہے اس میں قلیتوں کے حکوب بھی ہوتے ہیں اس میں مجاریٹی کو اپنے ان کا بھی معاملات ہوتے ہیں تو یہ تب ہی بات ممکن ہو سکتی ہے جب معاشرے میں میوچول کو اگزیسچنس کا ایک فلیور اور رنگ موجود ہو اور وہ تب ہو سکتا ہے جب انسان صبر کرنے والا برداست کرنے والا ہو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرانی معاہدہ کیا گیا ہے اور منارٹیز کو جو رائٹ دیئے گئے ہیں فنڈامنٹلی اس کی بنیاد قرآن مجید کی آئیت اللہ اقراحہ دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے آپ دعوت دے سکتے ہیں آپ کنونس کر سکتے ہیں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن جبرن آپ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ریلیجنٹ ابھی حسانی بنا سکتے جس کو اللہ نے بطور حق نادل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بھی فرمائی ہے فَسْبِرْكَمَا صَبَرْا عُلُّ الْعَزْمِ مِنَا رُسُل کہ آپ نے ویسے صبر کرنا ہے جیسے رسول اللہ صبر کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی حضرت عبراہیم کی زندگی جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سیدنا عیسیٰ کی زندگی اور پھر جب اللہ نے ان کو اس بات کی تلقین کی اور نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر پریکٹیکل جب اس پر عمل کر کے دکھلایا تو آپ ان تمام کو ڈومینیٹ کر گئے اور آپ نے سنداز میں صبر کیا کہ آپ نے اپنی خندہ پشانی کو کسی موقع پر کام نہیں دیا ٹھیک ہے اور سب سے اچھی بات جو آپ نے بھی بتائی بھی ہمیں کہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں جو اس معاشرے میں دیے گئے جس کی مثال لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آج ہم پورے دنیا کے اندر جتے بھی ممالک ہیں دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن جن جن جگہوں پہ مائنورٹیز ہیں ان کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنا زبوحالی کی جانبہ ہے ناسو شایف صاحبہ بطور قانون دان ہمارے ملک کا جو قانون ہے قانون جتنا لوگوں کی پہنچ میں ہے جتنا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں عدل و انصاف کی اگر ہم بات کریں تو جو معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی ہے ترقی وحی کرتا ہے یہ بھی ہم نے اسی ذات اقدس سے سیکھا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہاں کہاں ابھی بھی ہمارا عدل و انصاف لیک کرتا ہے وہ قوالٹیز اور وہ تعلیمات جو ہمیں دی گئی ہیں وہ ہم نہیں لا پا رہے یقیناً ابھی ہم اس مایار پہ نہیں پہنچ سکے جو مایار ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا تھا اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے سورہ نساء ہے اور بے شمار اور صورتیں ہیں قرآن مجید کی جس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر خصوصی طور پہ کیا گیا ہے اور عورتوں کو جاہلیہ کے زمانے میں وراست کا حصہ گردانا جاتا تھا جب کوئی شخص مرتا تھا تو اس کے گھر میں جتنی خواتین تھی وہ ورسے میں اس کے اولاد میں بٹ جاتی تھی نرینہ اولاد میں اور ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو اس میں خواتین کو وراست سے وارس کا حق دیا اور یہ جب وارس بن گئی تو اس کا مطلب تھا اور یہ خاص طور پہ وراست میں یہ بات سامنے ہے کہ جو وارس ہے اس کی وراست آپ اس سے چھین نہیں سکتے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ آج تک یہ ہوئے ہم تو سب ہندوں سے مسلمان ہوئے ہوئے ہیں کہ عورتوں کی وراست لے لیتے ہیں ان کی شادیاں قرآن سے کر لیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ جی تم اپنے بھائیوں کے حصے اپنے لکھ دو حالانکہ یہ قطن قرآن اور سنہ کے مترادف ہے اگر اب ہم اس کو تبدیل کریں اور مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے جان کے کہ اس وقت وراست کا قانون جو ہے وہ بنانے کے لیے ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ کوشاں ہے اور صدر مملکت نے یہ بتایا کہ اس میں وہ یہ سب سے پہلے بات یہ آ رہی ہے کہ جس وقت کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے وراست جو ہیں نادرہ میں آپ کو پتا ہے نا کہ فیملی ٹیبل ہوتی ہے اسی وقت اس کی جائدار جو ہے اس کے وراست میں بٹ جائے گی عورتوں میں اور مردوں میں جو بھی ان کے قرآنی حقوق ہیں اور کوئی ان سے لے نہیں سکتا ایک سال تک وہ جو ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتی کسی کو بھی تو یہ عملاق اگر ایک سال تک خواتین کے پاس اور مردوں کے پاس رکھے یہ راستہ ودیڑا کا جو آٹل ہے وہ کہیں نہ کہیں جو امپلان کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ راستہ دکھایا ٹھیک ہے ناست صاحبہ جو لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع کیا جی بلکل امت مسلمہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک جست واحد کی طرح ہے ایک ایسی عمارت ہے جس کی اگر ایک اینٹ بھی اکھڑ جائے تو پوری امارت جو ہے وہ گر جاتی ہے آپ یہ بتائے گا کیا ہم اپنے معاشرے کو ایک ترقی پسند معاشرہ کہہ سکتے ہیں مسلم انتشار میں اور جو یونٹی نہیں ہو پا رہی ہمارے اندر اگر اب اپنے ملکی ہی بات لینے یونٹی بہت ضروری ہے ایک یہ بھی وجہ ہے ہمارے معاشرے کی زبوحہ لکھی یقینا ہمیں یہ کوشش کرنی لازمی ہے اور یہ نہ صرف کہ ریاست کا فرض ہے یہ انفرادی طور پر ہم سب کا فرض ہے کیونکہ ریاست خود چاہے وہ ہمارے ہی منتخب نقمائندے ہوں وہ سب کچھ اکیلی نہیں کر سکتی جب تک افراد ان کے ساتھ اس میں شامل نہ ہوں اس کوشش میں اور یہی کوشش ہماری ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں ممالک ان کے ساتھ بھی ہم آپس میں ایک اتحاد رکھیں اور میں سمجھتی ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ دبائی گئے ہمارے پرائیم منسٹر اور پھر اس کے بعد ابھی ملاشیہ کا دورہ انہوں نے کیا ہے اس طرح کہ آپس میں اگر ثقافت اور تجارت اور دیگر معاملات میں آپس میں اگر ہم تو بادلہ خیارے اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ یک جہتی ہم میں ہو اور جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے جیسے فلسطین اور کشمیر میں ہم سب متفق اور متحد ہو کے اور یہ دیکھیں کہ ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور عمل کریں تو یقیناً مسلمان ترقی پذیر ممالک کی صف سے نکل کر ترقی آفتہ ممالک کی صف میں آ سکتے ہیں بہت آسانی سے لیکن اس اتفاق کو جو ہے پیدا کرنا جو ہے اس کے لئے ہر وقت آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے یقی محکم عمل پہہم محبت فاتحی عالم جہاد زندگانی میں یہی مسلمانوں کی شمشیریں بلکل اسی لئے شاید کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنمی بہت شکریہ ناصرہ جوید صاحبہ بہت ہی اچھے تھوٹس خیالات کا اظہار آپ نے ہمارے ساتھ کیا ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمیں امجد اسلام امجد صاحب بھی جوائن کریں گے ویلکم بیک ناظرین تو بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے امجد اسلام امجد جو کسی بھی تاروف کے معتاج نہیں ہے شائر ہے استاد ہے ڈراما نگار ہے رائٹر ہے کالنگار ہیں وہ بھی اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ امجد اسلام امجد آپ کے وقت کا سر ہمارے معاشرے کو کیا ایک اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ بہت کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو دانشور ہیں وہ اسلامی معاشرے کے تصور کی ترقی کو اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں کیا ایسا ہی ہے نہیں میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اس کو اگر تاریخی پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے دیکھیں جب جو کلچر ہمیں دیکھا جب اسلام کا آغاز ہوا تو وہ دو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جو دنیا سے بہت کٹے ہوئے تھے اور اس وقت کی دنیا کے اعتبار سے بہت کم پڑے لکھے تھے تعلیم کا رواج بھی نہیں تھا اور ایک خاص محدود سے سانچے میں وہ زندگی چلتی تھی تو اس میں اصل میں اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ وہاں سے لینے چاہیے اگر ہم ہر چیز کی تقلید کرنا چرو کر دیں گے تو پھر شاید بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے کہ تیرہ چودہ صدیان گزرنے کے بعد انسانوں نے ترقی کی انسانی معاشرے بدلے ہمارے کمیونکیشن کے طریقے بدلے انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی بہتر ہوئی بہت ساری دنیا میں نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام کے جو اصول ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اگر ہم جو اس وقت کی پریکٹس ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی اور یہ بات غیر فطری بھی ہوگی ٹھیک ہے اور امزر اسلام صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے اور اگر یہی چیز پوزیٹیوٹی میں ہو اور ہر فرد پوزیٹیوٹی کے ساتھ چلے اور صیرت نبوی پر فالو کرتا رہے تو ہم ایک آئیڈیال معاشرہ بھی اچیف کر سکیں گے جی ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں نیگٹیوٹی ہے کیوں دیکھیں جب جہالت ہوتی ہے جب تعلیم کی کمی ہوتی ہے جب برداشت کی اور انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے تو ایسے معاشروں میں زد کہہ لی جئے یا عدمی برداشت کہہ لی جئے یا دوسرے کی بات نہ سننے کا رویہ جو ہے وہ زیادہ غالب آ جاتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مختلف معاشرے اس سے گزرے ہیں ہم لوگ جو ہیں ہمیں جو چیزیں رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کی ضرورت تھی ہم نے ان پر کم توجہ دی اور بہت ساری الہاقی چیزیں جو مختلف اسلامی معاشروں میں پیدا ہوئیں ان کے پیچھے زیادہ لگ جائے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مذہب تو بیسی اللہ نہیں بڑا آسان مذہب بنایا ہے اور آپ نے اپنی ذاتی زندگی سے مختلف مراحل میں تقریباً زندگی کا جو ہر گوشہ ہے اس کے بارے میں نہ صرف تبلیغ اور اینوائی کی بلکہ عملی طور پر ان چیزوں کو کر کے بھی دکھایا تو اب ان کی جگہ ہم لوگوں نے اعتقادات جو ہیں ان کے پیچھے زیادہ پڑ گئے ہیں اور وہ جو اس کی روح تھی جو اس کی سپیرٹ تھی جس نے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عرب کا سہرہ جو ہے اس کو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کا لیڈر بنا دیا تو وہ خواست جو ہیں وہ ہمیں رسول پاک سے اور ان کی تربیت سے اور ان کی بتائے ہوئے رستوں پر سیکھ کر ان کو اپنانے کی کوشش کرنی کیا ہے جن میں جیسا میں نے ارز کیا کہ علم جو ہے آپ دیکھیں ہمارا دن شروع ہی ہوتا ہے علم کے ذکر سے پڑھنے کے ذکر سے اور پھر اس کے بعد دوسرے کی بات کو سننا اور سمجھنا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بدو جو ہیں کہا جاتا ہے کہ جب بدو بہت اونچی آواز میں بولتے تھے اور کوئی بہت زیادہ عذاب کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود جب تک بھی بدو بات کرتا تھا رسول پاک اپنا چہرہ اس کی طرف سے اٹھاتے نہیں تھے یعنی اپنے توجہ اس کی طرف رکھتے تھے جس پر بات صحابہ نے کہا بھی کہ یہ بندہ تو بڑی بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا آپ نے کیوں اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات کر رہا ہے اور اب اس کا یہ حق ہے کہ اس کی بات کو سنا جائیں اب یہ جو چیز ہے کہ ایسی باتیں جو کوئی وزن بھی نہیں رکھتی ان کا بھی احترام کرنے کو کہا گیا ہے کہ دوسرے کی بات کو سنو اور اس میں سے جو بات آپ کے کام کی ہو بڑی امپورٹنگ بات کی ہے امجد صاحب آپ نے میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب آپ بھی ذرا اس پر روشنی ڈالیں جس طرح امجد صاحب نے کہا کہ دوسرے کی بات نہیں سنی جاتی کچھ جہالت اور تعلیم کا نہ ہونا بھی معاشرے کے زوال کا باعث بنتا ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرتی تعلیم بھی اتنے ہی اہم ہے دیکھیں یہ بنیائی طور پر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر علوم دینیہ کے اعتبار سے لوگوں کی تربیت کی وہاں پر آپ نے ان تمام علوم میں بھی کمالات حاصل کرنے کی رغبت دلائی جو اس دور کی اسٹیبلش ضروریات تھی سب سے اہم بات ہے فنون جنگ میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس دور کے اندر اگر آپ ور کریں تو آج بھی ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں جنگی اعتبار سے جو طاقتور قومے ہیں وہ آج دنیا کو لیڈ کرتی ہیں اسی طرح آپ نے تجارتی علوم کے اندر بھی جو اہنا ترقی کی اور آپ خود بھی آپ تجارت کے اعتبار سے جو تھے آپ ایک دیانتدار تاجر کی حصیت اپنا کردار ادا کرتے رہے پھر آپ نے دنیاوی جو زبانے ہیں ان کو سیکھنے بھی تلقین اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کی پھر آپ نے کمیونیکیشن کے فیلڈ کے اندر بھی نئے جو اہنا فیلڈز کو یا نئے وینیوز کو اکھلور کیا آپ نے حضور کے اتنے بڑے حاکم تھے اتنے بڑے پولیڈیشنز تھے آپ نے خود ان کے نام حطوط لکھے اور ان کے اندر ان کو اپنے پورے پورے ان کے ڈیکورم کا حیال کرتے ہیں ان کو اڈریس کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی نتیجہ تاں انہوں نے بات لوگوں نے اگرچہ آپ کی دعوت قبول نہیں کیا لیکن کئی حکمران جن میں حب شاہ کے نجاشی شامل ہیں ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا وہ حلکہ بگو سے اسلام ہو گئے آپ نے بڑے بڑے لیڈروں کے نام بھی حطوط لکھے ان کو کمیونیکیٹ کیا تو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے سیولائی معاشرے کی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا لوگوں کی بات کو سننے کا اور سنانے کا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے اپنی بندوں کی رہنمائی کی ہے جہاں تک سننے کی بات ہے سننا ہر کسی کی بات کو چاہیے کہ وہ سنتے تو ہر بات ہیں لیکن اس میں سے چوز کر لیتے ہیں کونسی بات اس ڈیزرف کرتی ہے کونسی بات میرٹ کے اوپر ہے کہ اسے فالو کیا جائے اور جہاں تک تعلق ہے اب اللہ کی بات کا تو اس بات سے بے فکر ہو کر یا نتائی سے بے پرواہ ہو کر ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے بندہ ہدایت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا اللہ تبارک وطالعہ کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ادو الہ سبیل ربی کا بھی الحکمت والموجزت الحسانہ کہ اپنے پروردگار کے راستے کہ حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں دعوت دو حتیٰ کہ فیرون جو اللہ تبارک وطالعہ کا پورا باغی تھا جب اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کو اس کے پاس بھیجا تو الفاظ کہے کہ اس کو نرم انداز میں تلقین کرو شاید کہ وہ ڈر جائے یا ہدایت پا جائے بلکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ تعلیم بھی ایک بہت ضروری اور ہمارے معاشرے کے لیے کتنی اہم ہے اور کتنا ہمارے پاس اس کا فقدان ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ آج آئے گا تجھے اقبال جینے کا کرینا تو سرور کنین کے فرمان پڑھا کر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں موینکم بیک ناظرین امجر صاحب میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو جو کہ ہمارا موجودہ معاشرہ ہے اسے ہم ترقی پسند معاشرہ کہہ سکتے ہیں یا آپ بھی اس کی زبوحالی اخلاقی انہتاعت اور دم توڑتی اقدار کا شکوا رکھتے ہیں دل میں نہیں دیکھیں آپ کی دونوں باتیں بیق وقت درست ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے جو ہم دنیا سے اب دیکھیں کہ تیرہویں صدی ہم نے دنیا کو یوں کہ یہ کہ بالکل کچھ نہیں دیا لیکن آٹھویں سے تیرہویں صدی تک پوری دنیا میں اس وقت کی جو پریولنٹ دانش کہہ لیجئے یا معلومات تھی یا ترقی تھی وہ مسلمانوں نے لیڈ کی جب ہم لیڈ کر رہے تھے تو ہمارے علوم بھی ہماری تعلیمات بھی ہمارے ڈریسز بھی ہمارے سٹائل یہ ساری چیزیں دنیا کاپی کرتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیریڈ آیا بہت لمبا جس میں علوم جو ہیں وہ جورپ کو منتقل ہو گئے گلیلیو وغیرہ آئے اور دوسرے لوگ جو ہیں کوپر نیچ وغیرہ اور پھر علوم وہاں ڈیویلپ ہوئے اس کے بعد وہاں مذہب کے حوالے سے تحریکیں چلی جو پوپ کا جو ایک کہلی جیے چلی پھر وہاں انڈسٹریز نے ترقی کی ابھی جیسے علامہ ساپر آج بلکل ٹھیک بتا رہے تھے کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے جو اس وقت دنیا میں رائج چیزیں تھیں ان سب میں مسلمانوں نے ایکسل کیا اور اس کو بہتر سے بہتر ذکے سے آگے لے کر چلے لیکن جب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے نا اس نے کہا کہ جب کوئی قوم میرے کہنے پہ نہیں چلتی تو پھر میں اس سے لے کر اقتدار جو ہے وہ دوسری قوموں کو دے دیتا ہوں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ علمی اقتدار جو ہے وہ دوسری قوموں کے پاس چلا گیا تو ہماری زبون حالی جس کا آپ نے ذکر کیا اس کا گھلا شکوہ کہہ لیجئے یا اس کا ماتم وہ تو اپنی جگہ پہ برحق ہے کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو چیز ہمیں حوصلہ دیتی ہے اب بھی اس کو بدلنے کی اختیار جو ہے وہ رب کریم نے انسانوں کو دیا ہے اور اگر ہم اپنے ماضی کا وہ حصہ جس نے ہمیں دنیا میں برگزیدہ قوم بنایا اس کی روح کو سپریٹ کو لے کر چلیں لیکن جو نئے زمانے کے تقاضے ہیں جو نئے زمانے میں انسانی ذین کی ڈیویلممنٹ سے جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ اس کو ملا کر آگے بڑھیں گے تب ہی ہمارے بچے جو ہیں یہ آج کی نسل جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہوگی اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ پائے گی کیونکہ دین جو ہے یہ عمل کرنے کی بھی چیزیں ہے سمجھنے کی بھی چیزیں ہے خود انجل صاحب پہلے تو اس سے بچوں تک منتقل ہو سکے پہلے تو بڑوں کو بھی راغب ہونا پڑے گا اس جانب تب ہی وہ اپنی آگے آنے والے نسلوں کو بھی ہے اس طرف راغب کر پائیں گی بلا شبہ یہ بلکم ٹھیک ہر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں لیکن ناظرہ پڑھاتے ہیں کہ ایسی زبان میں جر کا مفہوم ان کو نہیں آتا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی تاکہ وہ جان سکے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے ٹھیک ہے علامہ صاحب ایک اور ہمارے معاشرے کا جو پہلو ہے بات کرنے میں انتہائی حساس ہے علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ بات کرنے میں بھی اس میں حساسیت اپنائی جاتی ہے جیسے جیسے وقت آگے بڑھا ہے جتنا ہمارا ملک جن چیلنجز سے گزر رہا ہے اتنے ہی مسلک اور ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹس بھی علماء کے اندر پیدا ہو رہے ہیں کچھ ڈیویجن آپ کو اس سے عوام کی ذہنوں میں بھی نظر آتی ہوگی علماء کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے کیا پھر اس ڈیفرنس اور اپینین کو جو کہ کمیونیکیٹ بھی کیا جاتا ہے اس سے پھر کیسے نپٹا جائے دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کسی بھی سکول آف تھوٹ میں جس کا تعلقہ ریلیجن کے ساتھ نابی اور فلسفی کے ساتھ ہو کمیونیکیشن کے ساتھ ہو یا سائنٹیفک کوئی ریالیٹی ہو اس کے اندر بھی نظریات کے اندر مختلف طرح کے نظریات سامنے آتے ہیں نظریاتی ڈیفرسی کبھی بھی کسی فیلڈ کے اندر نقصان دے نہیں ہوتی بلکہ اس سے سوچ و فکر کے نئے دروادے کھلتے ہیں اور اس کے اندر سوچ و فکر کی ڈیولپمنٹ بھی یہ چیز بڑا نمائی کردار ادا کرتی ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں مسالک کے احتلاف جو اس حتبار سے نقصان دے نہیں ہیں کہ مختلف لوگ اپنی آرہ دیتے رہتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک فیکٹر جو نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی رائے کے پر ریجڈ ہو جائیں وہ دوسرے کی رائے کو کسی بھی قیمت پر سننے کے لئے مادہ اتحار نہ رہیں اصل بات ہے کہ آپ کو دلائل کی روشنی اپنی رائے کو پروجیکٹ کرنے کا پورا پورا حق ہے آپ آرگومنٹس کے ساتھ ایویڈنسز کے ساتھ لوجک کے ساتھ اپنی بات کو پروف کرنے ہی کوشی کریں لیکن اگر کوئی بندہ کاؤنٹر آرگومنٹ کے دریئے کاؤنٹر لوجک کے دریئے آپ چونکہ الیبریٹ اس پوائنٹ پر آ رہے ہیں ایک عام آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جو کچھ ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں سڑکیں بلوک کر دینا اور جن مختلف سکول آف تھارٹس کی جانب سے کر بھی دی جاتی ہوتی ہے بے شک وہ اسلام کے لئے ہوں یا جو بھی ان کا نظریہ ہو وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن جو پھر باقی لوگوں کو جو اس سے تکلیف ہوتی ہے ہمارا مذہب تو کسی اور کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا دیکھیں ہی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات پوری دنیا کے اندر آپ اگر دنیا کی پولٹیکل ہسٹری کا اجازہ لیں یا سوشل ہسٹری کا اجازہ لیں تو ہر دنیا کے مقام کے اوپر بشمول پاکستان کے یہ بات سروں کو مذہب کے ساتھ لنک نہیں ہے ہمارے یہاں پر کومپرس بھی جلوس نکالتے ہیں سیحتی جمعاتیں بھی جلوس نکالتے ہیں اور ایک ہی طرح کے تردی عمل کا مظہرہ کیا جاتا ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے اگر کوئی مذہبی لوگ کسی ہے تو بار کے پر جو ہے اس کو اس ڈیکوریم کے ساتھ یا اس میریٹ کے پر کنڈکٹ نہیں کرتے تو پولٹیکل لوگوں کا بھی یہی ایٹیچوڈ ہے یا کومپرس لوگوں کا بھی یہی ایٹیچوڈ ہے مزدوروں کا بھی یہی ایٹیچوڈ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری اوورال سوسائیٹی کی ایڈیوکیشن کی اس کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو یعنی مورالی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پیسپل پروڈیس کیسے کرنا ہے آپ کو تمام سیگمنٹ اور تمام واکس آف لائیف کو یہ درست جو ہے دینے کی ضرورت ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں آج جو لوگ مذہبی لوگوں کو اس بات کا درست دیتے ہیں کل وہ خود بھی سیول نافرمانی کی بات کر رہے تھے کل وہ خود بھی توڑ پھوڑ کی باتیں کر رہے تھے تو یہ پکروس دی بورڈ یا یہ بات جو ہے نہ لگوانی چلی ہے اور ایک اچھا معاشرہ اور مثالی معاشرہ تو وہی ہے اور ہماری ہدایات بھی ہمیں یہی دی گئی ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے امجد اسلام امجد صاحب جیسے جیسے ہمارا ملک اتنے سال ہو گئے ہمیں آزادی لیے ہوئے جیسے جیسے ہم نے مختلف پولٹیکل دور دیکھے مختلف ٹینئور دیکھے مختلف حکمران دیکھے کوئی ایک دور ایسا تھا جہاں پر ہمیں یہ لگا کہ سختی اور اسلام نافذ کیا گیا اور تھوڑی سی ریجڈنیس ہماری سوسائٹی میں اس سے آگئی ایک دور ہم نے یہ دیکھا جہاں پر انلائٹڈ موڈریشن کی ٹرم یوز ہوتی رہی تو آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف لیڈرز جو ہم پہ رول کرنے کے لیے آتے رہے جنہیں عوام منتخب کرتے رہے وہ ویسے ہی اس معاشرے کو شیپ کرنے کے بھی ذمہ دار ہوتے دیکھیں دی کسی عادت تک تو ہم اس کو قصور بار ٹھہرا سکتے ہیں کسی ایک دور کو یا کسی ایک شخص کو لیکن بات وہی ہے جو میں نے عرض کی ابھی جو عراوہ صاحب فرما رہے تھے کہ سیاسی لوگ بھی ایسی طرح پروٹیسٹ کرتے ہیں لیکن اس میں بھی وہ پروٹیسٹ جو چھوٹے مفادات کے لیے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سوچ نہیں ہوتی یا ریجیڈٹی ہوتی ہے یا یوں کہہ لیجئے ایک انتہا پسندی ہوتی ہے وہ کہیں بھی کسی بھی حوالے سے اچھی نہیں ہے چاہے وہ مذہبی لوگ کریں چاہے ایسے لوگ کریں جو مذہب کے حوالے سے نہ کر رہے ہیں وہ بات بلکل صحیح لیکن جو دیکھنے والی چیز ہے نا ہمارے یہاں وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک برداشت کا جذبہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو دین کامل ہے دوسری یہ ہے کہ جتنی زیادہ برداشت کا جو ہے سلیکہ اور درس وہ ہمارے مذہب میں دیا گیا ہے شاید کسی اور مذہب میں دیا بھی نہیں گیا اتنا زیادہ تو ہم پر یہ ذمہ داری بھی زیادہ آتی ہے کہ ہمارے خاص طور پر ہمارے علماء جو ہیں جو ایک دین کا علم رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں ان کو یہ یقینا یہ ان کے علمیں ہوگا کہ جب اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو ہے جن کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی جن کی نگاہ میں ایسی تاثیر رکھی وہ بھی پرپیٹویٹ کرتے تھے بار بار اپنی بات کو آسان طریقے سے سمجھاتے تھے مثالوں سے سمجھاتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں اتارتے تھے اور جب آپ لوگوں کے دلوں میں محبت اتارتے ہیں تو وہ محبت بانتے ہیں جب آپ لوگوں کے دلوں میں انتہا پسندی یا صرف اپنی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ ڈالتے ہیں تو پھر وہ بھی اور چونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے زیادہ تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو شاید فطری شعور تو رکھتے ہیں لیکن علمی شعور کے حوالے سے ان کی تعداد نسبتاً بہت کم ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی جذباتیت میں آ کر ایسے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جن کا معاشرے کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس لیے یہ بات صحیح ہے میں اسے اگری کرتا ہوں کہ جو بھی یہ بات کریں اس کو ایک طرح سے روکنا چاہیے تاکہ اچھی باتیں جو ہیں وہ معاشرے میں زیادہ ہوں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی باتیں یعنی کہ اچھی باتیں اس طرح پرووٹ ہوں کہ ایک دوسرے کو محبت سے سمجھایا جائے تو وہی محبت جو ہیں وہ اگلے شخص میں منتقل کرے گا یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اب چونکہ ہم اپنے پروگرام کی اختتام کے جانے بڑھ رہے ہیں تو دسکاشن کو سمجھتے ہو میں چاہوں گی کہ امدر اسلام صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک آئیڈیل ترقی پسند موڈریٹ معاشرے کے لیے وہ کونسی تجاویز ہیں جو ہونی چاہیے اور ہمارے عدب میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں اب موجود نہیں ہیں لوگوں کی پڑھنے کے لیے وہ موجود نہیں ہے دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہے یقیناً یہ ہوا ہے دیکھیں میں پہلے ارز کروں ہماری جو نسلیں تھی یا ہم سے پہلے کی نسلیں تھی اس وقت تعلیم تو اتنی عام نہیں تھی لیکن تربیت اس کی طرف بہت دھیان دیا جاتا تھا اب ہم نے تربیت کا حصہ وہ بھی شاید ان بہت مہنگی مہنگی فیسوں والے سکولوں پر ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں وہ ایک ذہنی رویہ ہی گرو نہیں کر پاتا جو دوسرے کو سپیس دیتا ہے میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ کہیں والٹیر نے اس کا ایک بیان تھا میں فلا آدمی کا جو نظریہ ہے اس سے ہنڈر پرسنٹ اخصلاف کرتا ہوں لیکن جس دن اس کو کسی نے بات کرنے سے روکا میں سب سے پہلے اس کے آت میں کھڑا ہوں گا تو یہ وہ درستہ جو ہمیں ہمارے دین نے دیا اس کو دنیا کے لوگوں نے لے لیا اور ہم نے اس کو بلا دیا تو میں سمجھتا ہوں اس کو ریوائب کرنے کی اس کو دوبارہ سے اپنے بچوں سے لے کر بڑوں تک یاد کرنے کی ضرورت ہے یہ ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے علامہ صاحب جو ہو چکا وہ ہو چکا ہمارا حال اور ہمارا مستقبل ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں دیکھیں یہ بنیائی طور پر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر ان کا جو امامت یا قیادت یا لیڈرشپ ہے وہ دائمی ہیں اس لئے ان کا اس وقت حسنہ جو ہے اس کے اندر جو چیزیں ریفلیکٹ کرتا ہے یا جس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ قیامت کی دیواروں تک ہمارے لئے مشہ لے رہا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا میرا طریقہ یا میری سنت ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریکٹیکل لائف گزاری ہے اس میں صرف تریکٹیکل ورجن نہیں ہے بلکہ آپ نے جو بات بھی کہی آپ نے اس کے برہت عمل کر کے دکھ لائے تو اللہ نے کلام حمید میں یہ بات فرمائی ہے یا ایوہ اللہ زی نامد علیمہ تقولون امالا تفالون تو میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر تم عمل نہیں کرتے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ہمارے کردار اور قوال کے اندر جو ڈائیکوٹومی پائیاتی ہے جس دن ہم اس کو ہم مہنگ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام اپنے جو ہے نا مسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے الحمدللہ ہمارا اس وائے حسنہ موجود ہے آپ کی تعلیمات موجود ہیں آپ کی حادیث مبارکہ آپ کی سنت متحرہ موجود ہے لیکن ضرورت ان کے ابلاغ کے ساتھ ساتھ ان کے پر پریکٹیکل عمل کرنے کی ہے اور ہمارا دین جو ایک مکمل دین ہے اور جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت بات امجرال صاحب نے کی کہ ہم اپنی ہی چھوڑی ہوئی اقدار کو جو مغرب نے اڈاپٹ کر لی ہم اسے چھوڑتے جا رہے ہیں اور اسی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے امجرال صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے پاس موجود ہوں اور ہم آپ سے آپ کے لکھے ہوئے موتی نہ سن پائیں میں چاہوں گی کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے اور جس عدب اور محبت کا بھی تقاضہ ہے آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ہشار کچھ نظم جو ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے شیئر کریں جی جی میں ارز کرتا ہوں ایک نات ہے یہ لکھی تو آزاد نظم کی حیط میں ہے کہ عبر خرشید کمر روشنی پھول صدا عبر خرشید کمر روشنی صدا سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا کوئی بھی چیز کوئی چیز نہ تھی سر مخفیت خدا کوئی تخلیق نہ تھی حرف اقرار نہ تھا مہر توسیق نہ تھی سنگ اور گوہر نایاب میں تفریق نہ تھی آپ نے صلی اللہ عبر خرشید کمر روشنی پھول صدا سب کو مفہوم دیا حاجت کون و مکان مقصد نوے بشر مجھ پہ بھی ایک نظر مجھ کو بھی دیجے کبھی میرے ہونے کا پتا یا نبی صلی اللہ یا نبی صلی اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت اللہ تعالی بے شک ہمیں بھی سعادت اطاف فرمائے کیونکہ یہ ایک سعادت ہی ہے کہ جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہم اس پر عمل پیرا ہو کر کچھ اپنے لیے بہتری کر سکیں کچھ اپنے معاشرے کے لیے بہتری کر سکیں کیونکہ یقین کریں تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے ایک فرد کی تبدیلی پورے معاشرے کے فرد کی تبدیلی کا باعث بنے گی اور اس کے لیے برداشت اور برداشت کا روئیہ صلح رحمی کا روئیہ بہت ضروری ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ